بسم اللہ الرحمن الرحیم عوض باللہ من الشیطان الرجیم امنت باللہ ورسولہی ہوا الاول والآخر والساہر والباطن وہوا الا کلی شائن علیم ربش راہ لی صدری ویسر لی امری وحل الگداتم اللسانی یفقہ قولی تو کیونکہ آپ دیکھیں کہ چھے لاکھ کا بنیسرائیل کا لشکر تھا تو تپتی دھوک تھی سہرا تھا ریت تھی تو ان کو پیاس کی طلب ہوئی تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہمیں پانی چاہیے تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ پانی دے جب انہوں نے پانی مانگا اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے تم ایسا کرو تمہارے پاس یہ جو اسہ ہے اس کو تم اس پتھر پہ مارو چٹان نمہ پتھر تھا اس پہ مارو جب انہوں نے اس پہ مارا تو اس پہ سے فن فجرت پس پھوٹ نکلے فن فجرت پس پھوٹ نکلے من حسناتہ اشراتہ بارہ بارہ آئینن چشمیں اچھا ایک تو پہلے یہاں ایک بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو فجر لفظ ہے جیسے ہم کہتے ہیں نماز فجر کبھی ہم لیتے ہیں فجر کا مطلب ہے کسی چیز کا کسی چیز کو پھاڑ کے کسی چیز کا درامت ہو جانا یعنی کہ نکل آنا اب فجر اسی مناسبت سے نماز کا جو ہے فجر کے رات کی تاریخی پھاڑ کے سورج کا تلو ہو جانا سورج کا نکل آنا یا سورج کی روشنی کا نکل آنا پوپ پھٹنا جسے ہم کہتے ہیں تو یہ فجر نام اس لیے رکھا گیا تو فجر مطلب کسی چیز کو پھاڑ کے اس کے اندر سے درامت کرنا تو جب انہوں نے اسہ مارا تو بارہ چشمیں نکلے اچھا اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بارہ چشمیں کیوں جب ایک چشمہ بھی نکل آتا سارے سب پی لیتے ہم نے اپنی کچھ ویڈیوز میں پہلے ہم نے ایک چیز آپ کو ہم نے ڈسکس کی تھی آپ ہم نے پڑھا بھی تھا کہ ان کے بارہ قبیلے تھے آپ کو بتا ہے قبائل سسٹم ایسا ہوتا ہے کہ اگر قبیلوں میں یہ چیزیں ہونے لگ جائیں کہ ہاں جی نہیں جی یہ دو دو چشمیں تھے یا ایک چشمہ تھا ہمیں تو پانی مل رہا ہے ہمیں پانی نہیں مل رہا تو اللہ عز و جل حکمت والے ہیں اللہ عز و جل خوب حکمت والے ہیں انہوں نے ان کے لیے بارہ چشمیں بارہ چشمیں ایٹا ٹائم اس پتھر سے اس چٹان سے پھوٹ نکلے تو کیا ہوا کہ ہر قبیلے کے ہر قبیلے نے اپنا اپنا جو چشمہ تھا وہ لے لیا اور اس سے انہوں نے پانی پینا شروع کر دیا تو اس لیے یہاں بارہ چشموں کا ذکر ہوا آگے اللہ عز و جل فرماتے ہیں کلو کھاؤ و شربو مرزک اللہ ہی اللہ کے رزق سے ولا تعصو فی الارزی زمین میں مت پھرو مفسدین فسادی کی طرح اچھا جیسا کہ آپ نے پہلے بھی پڑھا ہم نے پچھلے آیت میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کی ان پہ بہت انایات اللہ تعالیٰ نے ان پہ بہت انایات کی ایون کے آپ دیکھیں کہ من و سلوہ ان پہ اترا لیکن ان کو وہ بھی راست نہ آیا پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی تم جب اس بستی کے اندر گھسو گے تو تم جاتے ہوئے یہ کہو گے ہمیں بخش دے ہمیں بخش دے اور انہوں نے اس لفظ کو چینج کر کے گے ہوں مانگنا شروع کر دیا زمین سے اکتی ہوئی نبتات مانگنا شروع کر دی پیاس لگی سہرہ سینہ ایک تبتہ ہوا سہرہ وہاں کیا ہوا کہ وہاں انہوں نے پانی مانگا اللہ نے اللہ حکمت والے ہیں اور اللہ سمجھتے ہیں ان کو پتا تھا کہ ان کی فطرت میں لڑائی جگڑا ہے فساد ہے تو انہوں نے فوراں کیا انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بھی تم عصہ مارا تو اس میں سے ایک چشمہ بھی نکل سکتا تھا اللہ چاہتے لیکن اللہ نے بارہ نکالے تاکہ یہ مزید نافرمانیاں نہ کریں لیکن انہوں نے ہمیشہ ہی اللہ عز و جل کی نافرمانی کی اور اسی نافرمانی کی وجہ سے آپ اگر ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں تو جتنا بنی اسرائیل کو اللہ عز و جل نے اگر ان کو نام و اکرام دیا ہے تو اتنی ہی ان کو سزا بھی ملی ہے ہر دور اٹھا کے دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ دیکھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے جتنے جتنے یہودی تھے ان کو نکال باہر پھینکا اور ایک یہاں تک یہاں تک کیا کہ ان کے جتنے بھی بڑے بڑے قبیلے تھے جتنے بھی بڑے بڑے ان کے سردار تھے ان کو بقیدہ طور پر قتل کر آیا اور کچھ ایسے خاندان تھے جن کا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان کے تمام مردوں کو مار دیا گیا تاکہ ان کی نسل آگے نہ بڑھ سکے تو اور جیسے کہ آپ نے خیبر کا واقعہ بھی سنا ہوگا تو یہ جتنے بھی یہودی تھے یہودیوں کو اللہ عز و عجل کے حکم سے ان کی نافرمانیوں پر سزائیں ملتی رہی ہیں لیکن یہ پھر بھی اپنی نافرمانیوں سے نہیں ہٹے اور یہ چلتے رہے ٹاپک چینج ہو جائے گا لیکن ایک چیز بتانا چاہوں گا جو ان کے ذہن میں ان کے ذہن میں جو بیسیکلی جو آپ کہہ لیں خلل ہے یا ان کے ذہن میں جو ایک بات گھس چکی ہوئی ہے وہ کیا تھی وہ یہ تھی کہ وہ یہ آردہ چوزن پیپل آف گارڈ ہم خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں اللہ عز و عجل نے بھی فرمایا نا کہ یا بنی اسرائیل اسکرو نیامتی اللہ تھی اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے اس نیمت کو جو میں نے تم پر انایت کی اور میں نے تمہیں تمام جہان میں تمام اس پہ فضیلت بکشی تو ان کی ہر خواہش پوری کی لیکن ان کے سوال ان کی نافرمانی ہے ان کو جو کہا جاتا ہے اس کو اٹھا کرتے تھے تو ان کے ان کی نافرمانیوں ہی کی بدولت ان پہ عذاب آیا کرتے تھے تو یہاں چونکہ اس آیت کے اندر آپ دیکھیں کہ اللہ کی انایت ان پہ دیکھیں کہ پہلے پچھلے آیت میں ہم نے پڑھا کہ ان پہ منو سلوہ اترا ان کو وہ بھی راست نہ آیا ٹھیک ہے اس کے بعد اللہ نے کہا کہ تم یہاں جاؤ لیکن تم مغفرت مانگتے ہو جانا انہوں نے وہاں تکبر کیا اس کے بعد اب پھر انہوں نے یہاں بات ہو رہی ہے پھر دوبارہ پیچھے تھوڑا زمانہ پیچھے کی بات ہو رہی ہے کہ جب انہوں نے پانی مانگا تو تب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا سامارو پانی نکلا تو ان پر اللہ تعالیٰ نے بہت انایت کی لیکن ان کی فطرت میں نافرمانی تھی اس لیے قرآن میں بنی اسرائیل کے حوالے سے اللہ عز و جل نے بہت زیادہ ان کا ذکر آئے گا بنی اسرائیل کا